بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسپورٹ ڈاکومنٹیشن چینل پر نئی ویڈیو کے ساتھ تمام دوستوں کو خوش شام دیکھ ایکسپورٹ لسی کے اندر ایک بڑی کنفیلین ہے لوگوں کو اور لوگ یہ سمتے ہیں کہ لسی کو ڈاکومنٹس یا لسی کو پر کام کرنا بہت ایزی ہے جو لوگ یہ کام نہیں جانتے ان لوگوں کے اندر یہ ستاہی کنفیلین ہے اور کہتے ہیں کہ لسی کے اندر مکھی بے مکھی مارنا ہوتی ہے میں نے بھی یہ سنایا اور کئی لوگوں سے سنایا کہ لسی میں تو صرف مکھی بے مکھی مارنا ہوتا ہے آپ دوستوں نے یہ پچھلی میری 150 جو ویڈیوز میں میری دیکھی ہیں یہ اتنا ایزی کام نہیں ہے کہ اتنا ایزی کام ہوتا تو ہر کو اس کو کر لیتا اس کو سیکھنا پڑتا ہے جان لگانی پڑتی ہے اور ٹائم چاہیے ہوتا ہے تب جا کے بندہ یہ کام سیکھتا ہے اور یہ جو مکھی بے مکھی مارنے والا جو ایک فارمولا ہے جو پاکستان اور انڈیا میں شاید آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا یہ ٹھیک نہیں ہے اب دیکھیں ڈسٹرپشن آف گوڈز جو ایل سی کے اندر منشن ہوتی ہے اس بارے میں بھی لوگوں کا یہی اس طرح کی کنفیوزن ہے کہ آپ نے ایج ایج اس کو کوپی کر لینا ہے وہاں سے تو آئی سی سی انٹرنیشنل چیمبر آف کامرس کی پبلکیشن ہے سکس ایٹی وائن سکس ایٹ وان وہ کہتی ہے بھئی آپ نے جنرل ٹرمز میں جو گوڈز ہیں آپ وہ لکھ سکتے ہیں آپ نے لکھنا یہ ہے کہ ایکچول شپ ہوا کیا ہے اب یہ دیکھیں میں نے یہ جو لیفٹ سیٹ پہ جہاں دیکھا ہوئے ڈسکرپشن آف گوڈز ان ایل سی ڈاکومنٹس اس کے نیچے میں نے یہ گوڈز کی ایک ڈیٹیل دی ہوئی ہے ایک سپوس کی ہے یہ ایل سی کندر یہ ورڈنگ ہے ڈریس سوکس فار من پیکنگ ان پولیتھن بیگ آف فائی فیئرز ایچ کوانٹی ٹین تھوزن فیئر پلس مائنس پائی پرسنٹ یعنی یہ ٹین تھوزن روپئی ایچ میں سے فائی پرسنٹ اوپر بھی جا سکتے ہیں اور نیچے بھی آ سکتے ہیں یہ اس نے ڈیٹیل دیا ہے ایل سی کندر یہ ڈسکرپشن آف گوڈز ہے آپ چاہیں تو اس کو ایز ایٹس ٹائپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ ورڈنگ آپ نے پلس مائنس پائی پرسنٹ یہ آپ کو نکالنے پڑے گی یہ تو یاد رکھیں ٹھیک ہے نا کیونکہ اگر آپ نے ٹین تھوزن کا دے دیا پھر پلس مائنس پائی پرسنٹ دے دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پائی پرسنٹ اوپر ہے یہ نیچے بھی ہے یہ تو اس نے دے دیا پلس مائنس پائی پرسنٹ یہ آپ نے ڈاکومنٹ سکیلر ٹائپ نہیں کرنا یہ یاد رکھیں ٹھیک ہے آپ نے ایز ایٹس کو چھاپ دیا ایز ایٹس کوپی کار دی تو بھی ٹھیک ہے لیکن آپ جنرل طرح جو میرے سکتے ہیں اسی کو میں نے یہاں لکھ کے تھوڑا سا آپ کو ایکسپیلنٹ میں کی کوشش کیا دیکھیں مین ساکس ڈریس اب یہ ڈریس کا ورڈ میں نے لکھ دیا ہے نام بھی لکھیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے پیکنگ کی بھی میں نے ڈیٹیل دے دی ہے پیکنگ فائی پیئرز ان اپولیتھن بیگ کوئنٹیٹی نائن تھوزن نائن ہنڈڈ فیفٹی پیئرز اب یہ پیکنگ کی ڈیٹیل بھی میں نے اسی کے ساتھ دے دی ہے اگر یہاں آپ نے نہیں بھی دی جو آپ کی پیکنگ لسٹ ہے یا دوسری جگہ پر اگر آپ کی جو پیکنگ ڈیٹیل آ رہی ہے وہاں آپ کی سیم ہے جیسے فائی پیئرز ہیں ان اپ بیگ تو اگر تو یہ ہے پھر تو ٹھیک ہے اور اگر وہاں پہ آپ کی ڈیٹیل آ رہی ہے جنے کی ٹین پیئرز ہیں تو پھر آپ کے ڈاکومنٹ ڈسکی بند ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ ڈسکرپین آف بورز کے اندر میں نے تو دے دی ہے جیسے یہاں پہ تھی لیکن یہ اس سے یعنی یہ جو ورڈنگ ہے جو ڈسکرپین آف گوڈ ہے جو ڈسکرپین آف گوڈز ڈسکرپین آف گوڈز اڈسی کے اندر دی گئی ہے اس سے ریفلیکٹ کرنی چاہیے جو آپ نے ڈسکرپین آف گوڈز ڈاکومنٹس کے اندر بل آف لیڈنگ کے اندر انواس کے اندر سٹھکویرڈ آف اوریجن کے اندر یا باقی ڈاکومنٹس کے اندر جو بھی آپ description of goods دیں گے وہ reflect کرنی چاہیے LC کی جو description ہے اس سے دونوں میں contradiction نہیں ہونا چاہیے بس یہ یاد رکھتی تھی اب نیچے میں نے ایک اور example دیا یہ لکھا جی description of goods میں 10 trucks and 5 tractors اب اس صورت میں اگر partial shipment allowed ہے LC partial shipment allowed کرتی ہے تو آپ اس کو جیسے یہ next اس طرف دیکھیں آپ six trucks یہ بھی acceptable ہے ایک چیز نہیں آئی کیونکہ partial shipment allowed ہے جو trucks ہیں یہاں 10 تھے یہاں 6 ہو گئے ہیں tractors تو یہاں آئی نہیں ہیں یہ بھی acceptable ہے لیکن اگر اس میں partial shipment allowed نہیں ہے تو پھر آپ کو یہ دونوں چیزیں دینی پڑیں گی دونوں چیزیں کو shipment ہونی چاہیے ٹھیک ہے آپ اس صورت میں ہم نے جو suppose کیا ہے وہ ہے partial shipment allowed ہے اس میں partial shipment جب allow ہے تو پھر آپ کوئی بھی چیز جو ہے جیسے six trucks آپ نے کہا دیا next shipment آپ دے سکتے ہیں اس کو اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ four trucks اور جو tractors ہیں یہ آپ جو ہے next shipment میں دے سکتے ہیں لیکن یہ جاتھ دیکھیں جو description of goods ہے وہ reflect کرنی چاہیے LC کے اندر mirror image ضروری نہیں ہے as it is اس کو آپ نے نہیں چھابنا یہ LC کے اندر ایک لوگوں کے اندر بڑا confusion ہے لوگ کہتے ہیں جی مکھی بے مکھی مارنی ہوتی ہے مکھی بے مکھی نہیں مارنی ہوتی LC کے اندر ابھی بہت سارے چیزیں ہیں جن دوستوں نے میری ویڈیوز پچھلی دیکھی ہوئی ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے جان چکے ہوں گے کہ کیا کیا پروبلمز آتی ہیں LC کے اندر اور جو نئے دوست جو انہیں نے ابھی تک جو ابھی جوئن کیا جنہوں نے مجھے ان سے ایک ازارش یہ ہے کہ sequence number one سے میری ویڈیو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں میری ویڈیوز کی جو لیندھ ہے وہ زیادہ لمبی نہیں ہے کوشش کی ہے کہ ٹین منٹ سے زیادہ کی ویڈیو نہ ہو سوائے چند ایک ویڈیوز کے جن میں بہت ضروری تھا کیونکہ بات complete نہیں ہوتی ہی ٹین منٹ میں تو وہ تھوڑی سی لمبی ہوئی ہے لیکن زیادہ ان کی بھی تعداد نہیں ہے آپ easily جب بھی آپ کو ٹائم ملتا ہے آپ بیٹ پہ لیٹے لیٹے بھی پانچ دس منٹ کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں تو شروع سے آپ دیکھیں گے سیکھیں گے تب جا کے تاکہ آپ کو میں نے کوشش کی ہے کہ ایک sequence سے چلوں میں ایک sequence سے چلوں تاکہ شروع کی جو چیزیں وہ شروع میں بتائی جائیں بات کی چیزیں بعد میں بتائی جائیں تو بہت سے میرے دوست سیکھ رہے ہیں ان کے میسیجز بھی آتے ہیں آپ بھی اگر آپ نے نہیں دیکھیں شروع سے ویڈیوز تو شروع سے دیکھیں میں نے دیکھا ہے کہ چاند ایک ویڈیوز میری جو ہے وہ تو لوگ سب دیکھتے ہیں کچھ ویڈیوز ایسی ہیں جن میں ویڈیوز ہنڈرڈ بھی نہیں ہیں کسی میں ایٹیز ویڈیوز ہیں کسی میں سیمنٹی ہیں کسی میں نائنٹی ہیں یہ نہیں میرا مقصد یہ ہے کہ میرے دوست جو سیکھنا چاہتے ہیں ایکسپورٹ اور ایمپورٹس کا پروسیجور اور ڈاکومنٹس انہوں نے ساری ویڈیوز نہیں دیکھیں آپ اسے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ایکسپورٹ اور ایمپورٹس کا کام سیکھنا ہے اور سارے چیزیں سارا پروسیجور سیکھنا ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آتی نا بات آپ دوبارہ ویڈیو دیکھیں اور ایک اور چیز آپ کو بتاؤں کہ میں نے جب کام سیکھا ایکسپورٹ اور ایمپورٹس کا تو میرے جو باز تھے اب وہ اس دنیا میں نہیں ہیں وہ مجھے کہتے تھے ایل سی مجھے دے دے دیں آپ اس ایل سی کو ریڈ کریں میں ایک دعا ریڈ کرتا تھا کہتے تھے پھر ریڈ کریں میرے پلے کچھ نہیں پڑتا تھا اوپر سے گندر جاتی تھی سارے چیزیں میں بور ہو جاتا تھا میں کہتا تھا بشیر صاحب یہ کیا مجھے بار بار کہتے ہیں آپ اس کو ریڈ کریں کرتے کرتے چار چھے مہینے کے بعد پھر مجھے کچھ سمجھ میں آنا شروع ہوا کیا کیا چیز ہے اور ایکسپورٹ کے جو ڈاکومنٹس ہیں ان کی تو بڑے بڑے پلندے بن جاتے ہیں ان کے تو میں سوچتا تھا کہ میں نہیں سیکھ پاؤں گا اس سارے کام کو لیکن الحمدللہ اب میں اللہ کی فضل سے یہ صرف چکا ہوں اور نہ صرف صرف چکا ہوں بلکہ بہت سے دوستوں کو اس بارے میں گائید بھی کر رہا ہوں جتنا نولک میں دے پاس ہے بہت سے چیزیں ہوں گی جو ابھی بھی مجھے نہیں آتی ہوں گی میں کوئی بہت بڑا ایکسپورٹ نہیں ہوں لیکن یہ ہے کہ جو چیزیں آتی ہیں کوشش کرتا ہوں وہ دوسروں سے شیئر کریں اور آپ بھی آپ کے پاس بھی جو نولج ہے آپ نے دوستوں سے شیئر کریں یہ ویڈیوز شیئر کیا کریں دوسرے سے پھر نئی نئی چیزیں سامنے آئیں کہ دوست نئے کوسٹن کرتے ہیں تو اس کے اوپر بھی بہت سی ویڈیوز میری بنی ہیں جنہیں دوستوں نے کوسٹن کی ہیں کیونکہ کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں تو اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اس کے ساتھ بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں جو بھی کوسٹن ہے آپ ضرور پوچھیں ملتے ہیں اپنے نیکس جوگل میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ اپنا بہت سا خیال لکھے گا اللہ حافظ